بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ مسجد نبی بھی ہیں اور یہاں پر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خانہ کعبہ میں استعمال ہوتی ہیں تو انشاءاللہ چلیئے اس کے اندر چلتے ہیں اور پھر آپ کو اندر کے دکھاتے ہیں اور یہ روزے کی افتاری کا سمان جا رہا ہے اور انشاءاللہ چلیئے یہاں سے اندر چلتے ہیں اور اندر کا جو بھی آپ کو نظارہ ہے وہ دکھاتے ہیں ماشاءاللہ بڑا ہی پرنور نظارہ ہے اور یہ دکھائیے یہ سونے کے تار سے لکھا جاتا ہے سونے کے تار سے لکھا جاتا ہے ماشاءاللہ یہ حجرِ اسوات ہے اور یہ باب کعبہ ماشاءاللہ یہاں پر دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے اور یہ کعبہ شریف کا گیٹ ماشاءاللہ بڑا گیٹ ہے اور اس طریقے سے یہ دیکھئے کام یہاں پہ تیار کیا جاتا ہے یہ سونے کا تار ہے جو اس کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے 24 karat سونہ گولڈ اس کا تار ہے چلیئے آگے چلتے ہیں اور دیکھیں یہ وہ کپڑا ہے جو کھانے کعبہ پہ یعنی کلافے کعبہ پہ استعمال کیے جاتا ہے اور پھر اس کے بعد بن کے یہ تیار ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ ہے مزید نبیدی کے پلر ہے جو گولڈ دیکھ رہا ہے اس کے اندر یہ 24 karat کا سونے کا پانی ہے اور یہ جو ہے یہ وہ چیز ہے جو کھانے کعبہ کی دھولائی کے لیے استعمال ہو گئے یعنی کلیننگ کے لیے یہ دیکھیں یہ وہ جگہ ہے یہ پانی بھر کے رکھا جاتا ہے جس میں یعنی ٹولز اینڈ میٹریل فور کلیننگ ڈس کعبہ فرم انسائٹ جو کعب شریف کا اندر سے صفائی ہوتی ہے جو اس کا برطن ہے یعنی ٹولز ہے اور یہ دیکھیں اس طریقے اور یہ ہے لومان جلانے کے لیے اندر لومان جلائے جاتا ہے اس کا ہے یہ بھی وہی چیز ہے جو کھانے کعبہ کے اندر کے صفائی ہوتی ہے یہ راؤنڈ والے جو دیکھ رہے ہیں آپ اس کے اندر لومان جلائے جاتا ہے یعنی خوشبو خوشبو لگائی جاتی ہے اور یہ جگ اور یہ بڑے پیالے یہ سب کھانے کعبہ کے اندر کی جو صفائی ہوتی ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹولز اینڈ میٹریل فور کلیننگ ڈس کعبہ فرم انسائٹ چلیے اور یہ جو خوشبو دیکھ رہے ہیں آپ یہ وہ خوشبو ہے دنیا کے سب سے مہنگی خوشبو جو کھانے کعبہ پر لگائی جاتی ہے ڈین اوڈ کے نام سے اس کو جانے آتا ہے روز آب وارٹر یہ پانی ہے گلاب کا اور یہ بلیک بوٹل میں جو ہے اس میں اوڈ ہے بلیک اوڈ ماشاءاللہ بڑا ہی بہترینی سی خوشبو ہوتی ہے اور دیکھئے جس سے یہ خوشبو نکالی جاتی ہے پخون یہ وہ چیز ہے اس سے خوشبو نکلتی ہے اور یہ اندر مسجد نبی کے ستونوں پر جو لکھا ہوا ہے وہ اس طرح سے لکھا گیا ہے اور یہ کھانے کعبہ کا جو کلاب بنتا ہے اس طرح سے تیار گیا جاتا ہے یہ پورا ایریہ یہ وہاں کا ہے حج دوہزار ٹیس کا سلسلہ جو ہے وہ اب شروع ہو چکا ہے حجی لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ دیکھئے پورا نزارہ اور جو خانے کعبہ کا گیٹ جو ہوتا ہے وہ اس طریقے سے تیار گیا جاتا ہے اور یہ حجرِ اسوط ہے اور یہ بابِ کعبہ ہے اور یہ والا جو ایریہ ہے یہ ملتظم ہے یہ والا ایریہ ملتظم کہلاتا ہے ماشاءاللہ اور یہ مسجد نبی بی کی اوپر چھت اور یہ اس کا خوبصورت نزارہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ